آج رازدھانی فر سے پریٹکوں سے گلزار نظر آئی جس طرف دیکھو سیلانی ہی سیلانی دکھائی دیئے خنق گھاتی سے آمیر ناہرگڑ اور بائی لوجیکل پارک تقوانوں کے لمبی کتارے دیکھنے کو ملی جل محل جنتر منتر ہوا محل اور جھلانا لیپرڈ سفاری میں بھی پریٹکوں کی خاصی رونک دکھائی دی ایک رپورٹ بارش اور افکاش کے خوشنما سنیوک سے آج گولابی نگر پریٹکوں سے گلزار رہا گولابی نگر پکنک مناتے نظر آیا سبح سے ہی جل محل سے کنگ گھاتی اور کنگ گھاتی سے آمیر ناہرگڑ جائی گڑ اور ناہرگڑ بائی لوجیکل پارک تک پریٹکوں کی واہن دکھائی دیئے خاص کر آمیر دیکھنے والوں کا حجوم امڑ پڑا محل میں پریٹکوں کی آبک سے کرونا سنکرمنٹ کا بھے دور ہوتا نظر آیا اور پریٹکوں سے محل گلزار ہو گیا ایک دن میں بارہ سو ستانوے پریٹکوں نے آمیر دیکھا حالانکہ یہ وہ سنکھیا ہے جنہوں نے ٹکٹ خرید کر آمیر محل دیکھا لیکن جس طرح سے راجدھانی میں آج سوہاب نے موسم کی بیچ پریٹکوں کی بھیڑ دکھائی دی اس سے صاف نظر آیا کہ پریٹکوں نے ایک بار پھر مکھے دھارا میں تیزی سے آگے آ رہا ہے ان پریٹکوں نے یہاں الیکٹرک کارٹ اور سیگوے کا آنند اٹھایا ساتھ ہی برسات کے موسم میں بھٹوں کی بھی کافی بکری دیکھنے کو ملی ماوٹھے سے لے کر ہاتھی سٹینڈ تک واہنوں کی لمبی کتاریں لگی رہی لوگوں نے مانسنگ محل اور شیش محل کے باہر جم کر سیل فی لی پریٹکوں کی آگمن سے انٹرا ڈے میں آمیر محل کو 57000 سے زیادہ کے آمدنی ہو آمیر کے علاوہ نہرگرڈ بائیلوجیکل پارک اور ریسکیو سینٹر 500 سے زیادہ پریٹک پہنچے جل محل سے لے کر کنک گھاٹی تک پریٹک دن بھر پکنک مناتی رہی نہرگرڈ پہنچنے والے پریٹکوں کی سنکھیا بھی 300 سے زیادہ رہی جنتر منتر، البرٹ ہال اور ہوا محل پر بھی پریٹکوں کو زیادہ دیکھا گیا دیکھا جائے تو راجتھان میں پریٹن کے لحاظ سے ابھی آف سیزن چل رہا ہے لیکن پچھلے ایک سپتہ میں جس طرح سے بارش ہوئی اور راجتھانی کے چاروں اور ہریالی چھائی ہوئی ہے اس سے پریٹک غلابی نگر کے اور آکرشت ہو رہی ہیں ویسے بھی شہر میں سمیں ہاتھی سفاری، لائن سفاری اور لیپڈ سفاری کرائی جاتی ہے جو دیش بھر میں صرف جیپور میں ہی پوسبل ہے جھالانہ کے جنگل ہوں یا نہرگڑ، کوکس اور ڈھنڈ کی پہاڑیاں ہر طرف پریٹک پہنچ رہے ہیں پریٹکوں کی آبک سے ٹرابل ٹریڈ میں بھی اتصاہ کا ماحول ہے اور ایک ستمبر سے شروع ہونے والے اگلے پریٹن ستر کو لے کر ٹرابل ٹریڈ کی آنکھوں میں چمک ساف دکھائی دیتی ہے پریٹن نگم اور پریٹن ویبھاگ کو بھی پریٹکوں کی آبک سے امید ہے کہ آنے والے ستر میں پریٹکوں کی سنخیہ سبھی ریکارڈ توڑ دے گی نرمل تیواری، فوسٹ انڈیا نیوز، جیپور